اسلام علیکم جیوہم ہماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خلیل و ریمان کمر کیس میں ماسٹر مائنڈ کے گرفتار ہوتے ہی خلیل و ریمان کی شرمناک ویڈیوز ہوئے ہیں وہ وائرل ہونے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کچھ دیر قبل پولس نے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کیا ویڈیو میں خلیل و ریمان کمر بڑے ہی آرام سے کمفرٹیبل سوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ آمنہ اروج کے ساتھ نازیب حالت میں ان کو دیکھا جا سکتا ہے ساری دنیا نے ویڈیوز دیکھ لی ہیں اور ہر جگہ پر یہ ویڈیوز پڑی نہیں ہے ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیوز جو ہیں وہ اب پارٹس میں وائرل کی جا رہی ہیں ایف آئی آر کی کہانی تو مکمل طور پر جھوٹی ثابت ہو گئی بہت فراؤڈ جو ہے اس قسم کی ایف آئی آر کو جو ہے وہ بنایا گیا اور جو کہانی سنائی گئی خلیر اور عمال کمر کے جانب سے آکے پوڈکاسٹ میں انٹرویوز میں وہ تو ساری جھوٹی ثابت ہو گئی یا کوئی اسلحہ لے کر نہیں آیا ان ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کمر صاحب تو بڑے آرام سے سکون سے انجوائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ڈرامے کے کس بولڈ سین کی ٹریننگ جو ہے کمر صاحب وہاں پر بیٹھ کر دے رہے ہیں ویڈیو لیک ہونے کے بعد کیس کا روخ تبدیل ہو چکا ہے مسلسل جو ہے جھوٹ پر ممنی کہانی سنائی جا رہی ہے مسلسل جو ہے وہ ابھی بھی خواتین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ نہیں میں کہتی کہ خواتین غلط نہیں ہوتے لیکن یہ کہاں پر لکھا ہوگا ہے کہ صرف خواتین اس معاشرے میں غلط ہیں آدمی جو ہیں وہ دودھ کے دھولے میں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں ہر چیز میں کہ کوئی بھی بندہ غلط ہو سکتا ہے کوئی بھی انسان غلط ہی کر سکتا ہے لیکن آپ یہ بیٹھ کے کہیں کہ خواتین جو ہیں وہ غلط ہوتی ہیں دو ٹکے کی عورت اب بات یہ ہے کہ یہ ڈراما جو بنے گا جس کے ابھی سینز آؤٹ ہو رہے ہیں یہ کتنے ٹکے کے لوگ ہیں اس پہ جو ہے روشنی جالنی چاہیے اس پہ بھی کچھ لکھنا بڑی ضروری ہے آخر کار جی خلیر احمان کمر اغوا کے اس کا ڈراؤپ سین جو ہے وہ ہوئی گیا اور آمنہ روچ کی ساتھ ان کی نازبہ ویڈیوز جو ہیں وہ لیک ہونا شروع ہو چکی ہیں ہو گئی ہے لیک اس وقت صبح سے جو ہے لیک ہونے کا سلسلہ جاری ہے اب سوال یہ ہے کہ ویڈیوز لیک کر کون رہا ہے اگر ماسٹر مائنڈ حسن شاہ جو کہ آج پولیس نے اس کو گرفتار کر لی ہے اس نے یہ وائرل کرنی تھی تو کیا وہ اب تک انتظار کر رہا تھا کہ پولیس مجھے گرفتار کرے گی تو میں اس کو وائرل کروں گا کیا ویڈیوز پولیس کے پاس موجود موبائل سے وائرل ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں موبائل سے موجود ہیں آم ناروج کی موبائل میں بھی ہیں اور خلیل رحمان کمر کے موبائل میں بھی ہے لیک کہیں سے بھی ہوئی ہوں اب ویڈیوز لیک ہو چکی ہیں اور ویڈیوز دیکھنے میں اصلی لگتی ہیں بہرگیا ٹاؤن کے فلیٹس کی یہ ویڈیوز ہیں خلیل رحمان کمر رات کے اس پہر اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور لیک سٹی سے ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے بہر یا ٹاؤن پہنچتے ہیں یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد عوام میں اس وقت شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر خلیل رحمان کمر کی کافی اکلاس شاری ہے ویڈیو میں خلیل رحمان کمر بڑے سکون سے ارام سے صوفے پیامنا روج کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ان کو دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو خفیہ طور پر موبائل سے بنائی گی یہی بھی پتہ چل رہا ہے خلیل رحمان کمر ویڈیو میں بڑے ہی کمفرٹیبل نظر آ رہا ہے میں اور کیا ایکسپلین کروں سب نے ویڈیوز تو دیکھ لیوں گی اور آگے جب آئیں گی تب بھی دیکھ لیں گے تو آپ یہ کہیں کہ گن پوائنٹ پہ مجھے بچھایا گیا ہے وہ عورت مجھے بلیک میل کر رہی ہے تو وہاں پہ جو نظر آ رہا ہے وہ تو تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ آپ خود وہاں پہ گئے ہیں سکون سے بیٹھے ہیں بڑے کمفرٹیبل ہیں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے محبت اور پیار سے اس کو جو ہے وہ ڈرامی کی ٹریننگ کروا رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں کہ جی میں کس طرح کا ہوں اور تم کس طرح کی ہو ایک ویڈیو میں آمنہ آروج کو اکیلے کسی سے موبائل پر بات کرتے ہوئے بھی دیکھا جا رہا ہے تو ابھی اس کیس میں اور بھی بڑی چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی کیونکہ جو میں فیہ لکھوائی گئی ہے وہ تو جھوٹی ثابت ہو گئی ہے جو کہانی سنا رہے ہیں وہ بھی جھوٹی ثابت ہو گئی ہے کہ مجھے جو ہے وہ بلائیا گیا اور یہ بھی کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ پہلی ملاقات نہیں تھی اس سے پہلے تین چار ملاقاتیں ہو چکی ہیں تین چار ملاقاتوں میں نازیبہ حرکات بھی ہو چکی ہیں تو یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا جب یہ اب آئے تھے تو اس کے بعد جو ہے پھر جو معاملات ہیں وہ سب آپ نے دیکھ لیں گئے تو کوئی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی گئی جو ابھی تک معاملات سمجھا رہا ہے کوئی گن پوائنٹ پہ معاملات نے ہوئے ایک اسے کی ویڈیوز بنائی ہوئی تھی اور پھر وہ دیکھ کرنے کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے اسی بھی بلیک میل کیا جا رہا تھا تو جی اب معروف ڈراما نکار خلیر رحمان کمر ہنی ٹرپ کیس کے آخری دو ملزمان ان کو پولیس نے بھی گرفتار کیا ہے گرفتار کیے جانے والوں میں ملزم حسن شاہ جو ہے اس کا ساتھی محمد رفیق شامل ہے جبکہ ملزم نے پولیس کو اطرافی بیان دے دیا ہے اب جو حسن شاہ ہے اس کے پاس یہ ویڈیوز تھی اور اس نے ایک انٹرویو میں اطراف کیا تھا کہ میرے پاس گھنٹوں کی ویڈیوز موجود ہیں اور ہم لیک کریں گے اور آج وہ گرفتار ہوئے اس کے پاس ویڈیوز لیک ہونا شروع ہو چکی ہیں لاہور پولیس سے مرکزی ملزم حسن شاہ کو گرفتار کیا ہے اس کو پشاور سے گرفتار کیا گیا ہے مرکزی ملزم نے اپنے اطرافی بیان میں کہا کہ خلیل اور رحمان کمر آمنہ آروج کے گھر اسے کاسٹ کرنے نہیں گیا تھا خلیل اور رحمان کمر غلط جو ہے ارادے سے آمنہ آروج کے گھر گیا تھا یعنی کہ یہ کوئی پہلی بار تو غلط ارادہ نہیں ہوا تھا ان کی زندگی میں ساٹھ سال کے میرے خال میں وہ ہیں اور پتہ نہیں کتنی بار غلط ارادے کر کے لوگوں سے ملتے بھی رہتے ہوں گے اور یہ معاملہ چاند بھی چڑھاتے رہتے ہوں گے اور بائی اٹ کے پھر ہم آرام سے سکون سے کہتے ہیں کہ جی عورت ایسی ہے عورت وہ ہے فلان ایسا ہے ڈھینگ ایسا ہے اب کسی پروڈیوسر کو اس پر بھی بنانا چاہیے کہ آدمی جو ہے وہ بس دو چار چیٹس کے بعد وہ پاگل ہو جاتا ہے کچھ آدمی میں تو کچھ کہوں گی کیونکہ میرے ارزگرد تو ایسے اتنے اچھے آدمی موجود ہیں یقین کریں کہ ان کی پرورش بہت اچھی ہے وہ پتہ چلتا ہے تو اب یہ ڈراما بھی بننا چاہیے اس کو کسی کو پروڈیوس کرنا چاہیے ڈائریکٹ کرنا چاہیے اور لکھنے والوں کو لکھنا چاہیے کہ آدمی ایک عورت کی دو تین تصویریں دیکھنے کے بعد جو ہے اس سے پھر بے ہیائی کیسے بھری چارٹس کرتے ہیں اور پھر کچھ آدمی ان سے ملنے چلے جاتے ہیں اور پھر جب ان کی ویڈیوز بن جاتی ہیں تو پھر معاملات جو ہیں وہ حاصل نکل جاتے ہیں ملزم جو ہے اس نے اپنے بیان میں بتایا کہ ماسٹر مائنڈ حسن شانی خلیر اور حیمان کمر کی آمنہ عروج کے ساتھ نازبہ ویڈیوز بنائی ہیں آمنہ عروج اور خلیر اور حیمان کمر کی ویڈیو بنا کر اس کو وائرل بھی کر دیا گیا ہے ویڈیو کے مطابق خلیر اور حیمان کمر جو ہیں وہ آمنہ کے گھر میں موجود ہیں بہری اٹران فلاچ میں پہلے وہ ان کے ساتھ سوفے پہ بیٹھے دکھائی دے رہے ہیں لیک کی گئی ویڈیو میں جو ہے ڈرامانکار بر رہنا حالت میں ہیں اور بڑے سکون سے بیٹھے میں ہیں کوئی گن نہیں ہے کوئی گن پوائنٹ نہیں ہے کوئی ان کے اوپر جو ہے ہاوی نہیں ہوا ہوا کوئی ان سے زبدستی کچھ نہیں کروا رہا پولس نے بتایا کہ مرکزی قدار حسن رضا سے مزید اس وقت تفتیش کی جا رہی ہے کیس میں ملوث خاتون سمیت تمام بارہ ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے حسن شاہ کا کہنا تھا کہ ہم سب اچھے کھاتے پیتے فیملی سے ہم لوگوں کا تعلق ہے باقی جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں میرے ملازم بھی شامل ہیں خلیل الرحمان کمر کے فون کا سی ڈی آر نکالے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ لڑکی ان کو فون کرتی تھی یا یہ اس لڑکی کو فون کرتے تھے ملکل جی ہمیں تو پاکستان کی عوام تو کہہ دیئے کہ neutral investigation ہونی چاہیے جو کہ پولس نہیں کر رہی ہے پولس اس وقت جو ہے وہ اگر ساتھ دے گی تو پھر ساری چیزیں سامنے نہیں آئیں گی میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ پولس اور کیا کیا کر رہی ہے وہ بڑی important ویڈیو ہوگی دوسری بات ہے کہ دیکھیں پولس کا کام ہے investigation کرنا پولس کا کام ہے صحیح طریقے سے investigation کرنا تو اب cdr کیوں نہیں نکالا جارہا پولس کیوں تحقیقات نہیں کر رہی پولس کیوں ایک پارٹی کو support کر رہی ہے پولس کا کام ہے دونوں طریقوں سے دونوں طرف سے وہ معاملات کو investigate کرے اور اگر وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ cdr نکلوائیں اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خلیل الرحمان جو ہے وہ call کرتے ہیں تو پھر cdr نکلوانی چاہیے کیوں نہیں نکلوائی جارہی حسن رضا شاقہ مزید کہنا تھا کہ خلیل الرحمان کمر کی ڈیڑھ گھنٹے دورانیے کی دو ویڈیوز ہیں جس میں ڈراما ساس لڑکی کے ساتھ نازیبہ حرکات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ کر بھی رہے ہیں لیکن لڑکی نے دونوں مرتبہ بہانے بنا کر اسے ٹال دیا لیکشودہ ویڈیوز دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ حسن رضا جو ہے وہ سچ بول رہا ہے یہ آپسی معاملات تھے آپسی تعلقات تھے یہ تو وہی لگ رہے ہیں کہ وہ لڑکہ لڑکی ہوتے ہیں وہ آپس میں ملاقاتیں کرتے ہیں ان کے چکر چکر چل رہے ہوتے ہیں اس کے بعد آپس میں ان کی بگڑ جاتی ہے پھر ایک دوسری کی ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں ان کو پھر بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ کہاں پر وہ اگواہ ہے کل بھی میں نے سوال اٹھایا تھا سوال کا کوئی جواب دے اگر اگواہ ہوتا تو گاڑی کی چابی دی جاتی اگر اگواہ ہوتا تو بڑے عزت سے موبائل دیا جاتا اگر اگواہ ہوتا تو کپڑے تک اتار لیے جاتے ہیں کپڑے تک چھین لیے جاتے ہیں اگواہ کار تو کچھ بھی نہیں چھوڑتے تو پتہ نہیں بڑی مسٹیریس چیزیں لگ رہے ہیں لیکن اب ہر غزتے دن کے ساتھ جب ویڈیوز وائرہ دوں گی تو سارا سب کچھ ڈیٹا سامنے آخر پتا چل جائے گا پولیس کو انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے کرنی چاہیے یہ جو ویڈیوز آئیں ہیں اس پر آپ لوگ کی کیا رائے کیا کہتے ہیں آپ کو دیکھ کر کہیں سے لگ رہا ہے کہ یہ زبدستی گن پوائنٹ پر ان سے کچھ کروایا جا رہا ہے ضرور کومنٹ کریے گا اور بتائیے گا کہ کیا صرف لڑکی کا قصور ہے یا خلیر و ریمان کمر اس میں برابر کے شراکت دار ہیں